موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ وید مینہ حسین ویورز آج ہم بنانے لگے ہیں بادام کا شربت بادام کا شربت بہت سانی سے گھر میں جو ہے وہ تیار ہو سکتا ہے اور اس کے لئے زیادہ چیزیں بھی نہیں چاہیے بادام جو ہیں وہ آپ نے ساری رات کے لئے بھگو دینے ہیں اوور نائٹ آپ نے ان کو سوک کرنا ہے اور صبح ان کو آپ نے چھیل لینا ہے اب میں آپ کو کوانٹیٹی کے ساتھ سے بتا دیتی ہوں بادام میں نے یہاں پہ لئے ہیں دو سو پچاس کرام یعنی کہ ایک پاؤ بادام اور جو ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگی چینی چینی ایک کلو الائچی جو ہے وہ ہمیں تین سے چار جو ہے اور چینی کا میرمنٹ ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی عام سپ کپ لے سکتے ہیں میرے پاس یہ میرنگ کپ ہے یہ چار کپ ہوں تو ایک کلو بنتا ہے اور پانی کی بھی یہی میرمنٹ ہے پانی بھی یہ چار کپ ہوں گے تو آپ کا اوان لیٹر پانی جو ہے وہ بن جائے گا اور اچھے آپ کو پتا ہے اتنی کم کونٹیٹی میں جو ہے وہ اچھے سے گرائنڈ نہیں ہوتی تو اس کے لئے آپ تھوڑی سی چینی ڈال کے جو ہے والائچی کو گرائنڈ کیجئے گا اس لئے کہ اس سے جو ہے وہ آرام سے گرائنڈ ہو جائے گی میں یہاں تھوڑی سی چینی ڈالنے لگی ہوں تاکہ جو ہے وہ گرائنڈ کرتے وقت جو ہے آسانی سے یہ گرائنڈ ہو جائے جی ورز یہ پانی ہے جس میں میں نے بادام جو ہے دوبارہ بھی گھوکے رکھتی تھے اسی پانی کے ساتھ جو ہے میں بادام جو ہے مکسر جار میں اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لوں گی یہاں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بادام بہت اچھے طریقے سے گرائنڈ کرنے ہیں یعنی بادام جو ہے ایک فائن پیسٹ کی شکل میں آجائیں یاد رکھے گا کہ اگر آپ بادام اچھے طریقے سے گرائنڈ نہیں کریں گی تو آپ کو بار بار چھلنے میں ان کو چھاننا پڑے گا تو اس پروسیجر سے بچنے کے لیے بہتری ہی ہے کہ آپ بادام کی جو ہے وہ فائن پیسٹ بنا لیں اور تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ شامل کر کے تو آپ نے اس کی فائن پیسٹ جو ہے وہ بنا لے گی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کلو پانی جو میرے میرے میں نے آپ کو بتائی تھی چار کپ یعنی ایک کلو پانی اور اس میں چار کپ بھی چینی یعنی ایک کلو جو ہے وہ چینی جو ہے وہ ڈال دینی ہے اور آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ جو ہے سیرپ جو ہے وہ تھوڑا تھک ہو جائے چینی کو آپ چمچ کے ساتھ چمچ ہلاتے رہیں تاکہ چینی جو ہے وہ اچھے تھے کہ اس میں ڈیزولو ہو جائے حل ہو جائے یہ دیکھئے ہمارا چینی کا سیرپ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہے یہ اپنا کلر چینج کر چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم ڈالیں گے بادام کا پیسٹ جو ہم نے گرائنٹ کیا تھا اچھا بیورز یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ جب سے ہی آپ نے اس کو بادام ڈالتے جانا ہے ساتھ ساتھ آپ نے چمچ کو ضرور حالاتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر اس کی گھٹلیاں یہ لمس فغیرہ نہ بنیں اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہم بتاتے چلوں کہ بادام ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ چولے سے ہٹنا نہیں ہے ادھوائز یہ دودھ کے درم بوائل آئے گا اور یہ باہر نکل سکتا ہے تو آپ نے اس میں مسلسل جو ہے وہ آپ نے اس کی ٹھیک ہونے تک چمچ ہلاتے رہنا ہے ہم تقریباً اسے آٹھ سے دس منٹ تک جو ہے وہ پکائیں گے اور اس میں چمچ جو ہے وہ بقائدہ ہلاتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کچھ ٹائم کے بعد ہم اس پہ جو ہے وہ الائچی جو ہم نے چینی کے ساتھ گرانڈ کی تھی وہ بھی شامل کر دیں گے ویورز یہاں پہ میری ویورز الائچی گرانڈ کرنے کے دوران ہی جو ہے وہ الیکٹرسٹی جو ہے وہ میری ایڈیا کی وہ بند ہو گئی تھی جس وجہ سے جو ہے الائچی کا کچھ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا چھلکا سا مجھے اس ٹائم پہ خیال نہیں آیا اور اس ٹیس کا مجھے اندازہ تب ہوا جب میں اس کو اس میں شامل کر چکی تھی تو آپ اس ٹیس کا خیال رکھے گا کہ الائچی جو ہے وہ بہت فائن بہت اچھ تھی کہ سے آپ نے اس کو گرانڈ کرنا ہے تاکہ یہ اوپر بلکل بھی نظر نہیں آنی چاہیے اور اگر ہو سکے تو آپ اس میں الائچی جو ہے الائچی پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے اب آپ نے اس کو جو ہے آٹھ سے دس منٹ تک جو ہے پکانا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو ہے بادام کا شربت تھنڈا ہونے کے بعد بھی آہستہ سے یہ ٹھیک ہوتا جائے گا اس لئے ہم نے اس کو چولے پی ہی بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنا پانس سے دس منٹ کے بعد یہ بادام کا شربت جو ہے ریڈی ہے اب اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد آپ کسی بھی فارم میں جو ہے اس کو سٹور کر سکتے ہیں آپ جار میں یا کسی بھی جو ہے ٹائٹ کنٹینر میں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں پیزنٹ کیسے کرنا ہے تیار بادام کا جو شربت ہے اس کو جب بھی استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو ہلا کے دو سے تین ٹیبل سپون یا اکورڈنگ ٹو یور چوائس جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ نے اس کو سیمپل ڈالنا ہے گلاسز میں اور اس کے بعد آپ نے پانی ڈال دینا ہے آپ کا بادام کا شربت جو ہے وہ تیار ہے یہ بہت ہیلڈی ڈرنک ہے اور بہت پیور ڈرنک ہے بادام کی ساری انرجی جو ہے وہ اس کے اندر ہے تو یہ آپ جو ہے اس کو شربت کی فارم میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں آپ کے بچے اگر بادام کا شربت یا بادام کا فلیور پسند نہیں کرتے تو آپ بچوں کو جو ہے وہ چائے کے اندر یا دودھ کے اندر بھی ڈال کے دے سکتے ہیں دیکھیں جی بیور ہمارا بادام کا شربت جو ہے وہ ریڈی ہے بہت ریفریشنگ ہے اور آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور اپنے کمیٹس میرے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس کسی اور ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ